گرین برگ سوسائیٹی میں رنگا رنگ میلہ جو ہے وہ عید میلہ سجایا گیا ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے پہلے اس سے پہلے آپ سیاست کی بابا سمجھے جاتے ہیں اور چاوکازم جیسے چھوٹے شہر میں آپ نے ایک سوسائیٹی بنائی ہے کیا سوچ گئی دیکھیں میں سمجھتے ہیں جن لوگوں نے یہ بنائی ہے ان کو مبارک بات دیتے ہیں یہ ایک بڑا ہی اچھا آپ کہہ لیں کہ جنوبی پنجاب میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں سیوک فسیلٹیز اس طرح کی نہیں ہیں لہٰذا یہ بڑی نومینل پرائس میں سیوک فسیلٹیز بڑے بدرجہ اتم جسے کہتے ہیں یہ بڑے شہروں کی طرح وہ دی جا رہی ہیں سو رہائش جو ہے انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ صاف ستری ہو وہ ہوادر ہو وہاں پہ ٹیمپریچر کم ہو وہاں صفائی ہو گندہ پانی نکلتا ہو صاف پانی آتا ہو پھر سیگورٹی کے انتظام ٹھیک ہو تو اس طرح کی چیزیں سوسائٹی کو چاہیے ہیں سو چھوٹے شہروں میں درمیانے سائز کے شہروں میں لوگوں کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں نہیں ہیں تو انڈیزیوالی تو گھر بڑا کھڑا کر لیتے ہیں لیکن گھر کے باہر گندگی ہوتی ہے سو اس طرح کی چیز اور اس طرح کی ٹاؤن جو بننا یہ آپ کہلیں کہ ایک ہیومن بینگ کی لائف میں ایک ایمپرویمنٹ ہے تو اس ایمپرویمنٹ کو جاری رہنا چاہیے اور لوگوں کو یہ جو آپ کہلیں کہ جہاں پہ کمیونٹی کی لیونگ کی سنس نہیں ہے لوگ گلی چھوٹی کر دیتے ہیں تاکہ گلی میں صفائی نہیں ہوتی پانی کا نکاز ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ سارے لوگوں کو فسیلٹیز دے نہیں سکتی سیوک فسیلٹیز وہاں لوگوں کو رشوت حرچ کرنا دینی پڑتی ہے تو گھر بڑا بھی بنا دیں گلی چھوٹی ہوتی ہے گھر بڑا بھی بنا دیں گلی چھوٹی ہوتی سو وہ چیزیں یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو کمیاں تھیں لیونگ میں وہ یہاں بھروو ہو رہی ہیں کہ سوسائیٹی اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی بھرد بلار لینا چاہتا ہے تو اس میں خاص چیز پہلے کیا دیں گے سب سے پہلے یہ کہ یہ سوسائیٹی ہم نا we're making a city in the jungle پودے بہت لگا رہے ہیں اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں دنیا میں خوبصورتی دو چیزوں میں ہے پانی میں ہے اور گرینری میں ہے سبزہ جہاں ہوگا وہ انسانوں کے لیونگ کے لیے بہترین ایریا ہے تیسرا یہ ہے کہ گھر چھوٹے ہوں یا بڑے لیکن سڑکیں یا آپ کہہ لیں کہ جو کامن ایریا ہے کمیونٹی ایریاں ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے جیسے آپ نے دیکھا یہاں پارک زیادہ ہیں سوسائیٹی میں تین پارک نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹی سی جگہ پہ بڑا پارک پھر جس طرح جس طرح کی یہاں پلانٹیشن ہے جس طرح کی یہاں پہ آپ کو انفرسکسر نظر آتا ہے وہ بڑا گہر ممولی ہے سو میں سمجھ دوں یہ ایک یو کین سے کہ سیوک فیسیلیٹیز کمیونٹی کا اس حاصل تحفظ اور یو کین سے کہ یہ جو ٹیمپریچر کا کم ہونا یا گرینری کا زیادہ ہونا یہ اس کے اہم فیچر آپ کہہ سکتے ہیں آخر میں لیہ کے لوگوں کے لیے آپ کی محبت تھی کہ چھوٹے سے جائر میں گرین برگ سوسائٹی بنائی اور اب لیہ کی لوگوں نے محبت اتنی دی ہے کیا میسید دینا چاہیں گے ہم صرف کریں گے لوگوں کو کرتے رہیں گے یہ کوئی پہلا رشتہ نہیں آخری رشتہ ہے لیہ کے ساتھ پرانا رشتہ ہمارا میرے پیرنٹس ادھر رہے ہیں زمینیں ہماری ادھر آج بھی ہیں سو یہاں پہ ہم نے لانگ ٹرم رہنا ہے سرسز ہماری تو ہر روز پہلے سے بہتر اپنی سرسز کو کریں گے سو ہمارا رشتہ لانگ ٹرم ان چلنا دیکھیں جمشید اکبال چیمت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے یقیناً لیہ کے لوگ محبت کرنے والے ہیں جاتے جمشید اکبال چیمت صاحب کہتے ہیں کہ لیہ کے لوگوں سے ایک پرانا رشتہ ہے اور اس سوسائٹی سے بھل کر جتنا بھی ہو سکا اس کو کاروبار سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے خدمت سمجھ کے اہلیان لیہ کے لوگوں کے لئے سرب کرتے رہے گے اور گرین برگ سوسائٹی کو مزید جو ہے وہ انیشیٹیو دیا جائے گا اور اس کو گرین کیا جائے گا